اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کہتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے لازٹ ٹائم ہم نے جو ٹوپک ڈسکس کیا تھا جو ایک ایک میٹیلک کریکٹر ہے اور وہاں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا یہ کنکلیوڈ کیا تھا کہ جتنا زیادہ الیکٹرو پوزٹیوٹی ہوگی اتنا میٹیلک کریکٹر زیادہ ہوگا what is been by الیکٹرو پوزٹیوٹی ability to lose electron and form a positive charge تو ہم نے اس کا ٹرینڈ بھی دیکھا تھا کہ گروپ میں اوپر سے نیچے سائز انکریز ہو رہا تھا الیکٹرو پوزٹیوٹی بھی انکریز ہو رہی تھی اور پیریٹ میں لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے وہ سائز ڈیکریز ہو رہا تھا جس کی وجہ سے الیکٹرو پوزٹیوٹی بھی ڈیکریز ہو رہی تھی آج ہم ایک پریویس کونسیپٹ کو ریلیٹ کرنے جا رہے ہیں الیکٹرو پوزٹیوٹی کے ساتھ کہ الیکٹرو پوزٹیوٹی اور جو ہم نے پریویس لی پڑھا ہے آئیونیزشن انرڈی ان کا پس میں انٹریکشن کیا ہے ریلیشنشپ کیا ہے پہلے ذرا ہم ریکال کر لیتے ہیں کہ آئیونیزشن انرڈی کی کیا تھا the ability of an atom to attract the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the valence cell of an gaseous atom is called آئیونیزشن انرڈی کہ کسی ایٹم کے آخری شیل میں سے الیکٹرون کو نکالنے کے لیے جتنی انرڈی ریکوائیر اس کو آئیونیزشن انرڈی بول رہے ہیں اور الیکٹر پوزٹیوٹی کیا ہے الیکٹرون نکالنے کے بعد ایٹم کے پر جو چارج آئے گا اس کی اس کریکٹر کو الیکٹر پوزٹیوٹی بولتے ہیں تو both are almost two similar things آئیونیزشن انرڈی کیا ہے پوزٹیو چارج لانے کے لیے کتنی انرڈی ریکوائیر ہے اور پوزٹیو چارج کا آنا الیکٹر پوزٹیو کریکٹر سو الیکٹر پوزٹیو کریکٹر depends upon آئیونیزشن انرڈی ویلیو which in turn depends upon size and nuclear charge of the atom الیکٹر پوزٹیو کریکٹر کیا ہے اس کے اوپر کر رہا ہے آئیونیزشن انرڈی پہ اور دیپینڈنس کیسی ہے میں نے بتایا کہ اگر آپ کم انرڈی دے رہے ہیں اور الیکٹرون نکل گیا تو اسی بین کہ this element is more الیکٹرون اور اگر آپ کو الیکٹرون نکالنے میں دیفکلٹی ہو رہی ہے اسی بین کہ اس کی نیچر اس کا کریکٹر الیکٹر پوزٹیو نہیں ہے سو سمال سائز ایٹمز ویڈھائی نیوکلیر چارز ہی آئی آئیونیزشن انرڈی ویلیوز کہ جن کا سائز سمال ہے نیوکلیز کی اٹیکشن اوپیسلی پھر زیادہ ہوگی تو وہاں پہ کیا ہے ان کو زیادہ انرڈی ریکوائر ہے الیکٹرون کو نکالنے کے لئے بلکلی کلی زیادہ ہوگی کے لئے نیوکلی 잘�应 تو کیونکہ شروع میں ہے اور ہم نے پڑھا تھا کہ دیکھیں یہ شروع میں ہے اور اس طرف کو جاتے ہوئی کیا ہو رہا ہے سائز ڈیکریز ہو رہا ہے تو کیونکہ یہ سٹارٹنگ میں ہے تو اس میں ان کا سائز جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے پھر ان کا کم ہے ان کا تو جو سٹارٹنگ پہ ہے کیونکہ ان کا سائز سب سے زیادہ ہے اس ورہ سے نیکلیس کی اٹیکشن سب سے کم میں الیکٹرون کو نکالنا زیادہ آسان ہے الیکٹرپوسیو کیریکٹر جو ہے وہ زیادہ ہے یہاں پھر ہمارے پاس کمپیرزن آگیا ہے سوڈیوم اور مگنیشیم کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوڈیوم کے فرس چل میں دو الیکٹرون ہے سیکنڈ میں ایٹھ ہیں اور تھرڈ ون میں جو ہے وہ آنڈی وان الیکٹرون ہے جبکہ مگنیشیم کی گیس میں سیم الیکٹرونک انفیگریشن ہے لیکن لاسٹ الیکٹرون میں ٹو الیکٹرون ہے اب ایک قویسٹن یہ رائز ہوتا ہے کہ which one is more الیکٹرپوسیٹیم اس کے لئے میں سائز دیکھنا پڑے گا سوڈیوم کا سائز ہے 186 پیکو میٹر جبکہ مگنیشیم کا سائز ہے 160 پیکو میٹر اس میں کہ سوڈیوم is largest in size as compared to مگنیشیم کیونکہ سوڈیوم کا سائز زیادہ ہے نیگرس کی اٹریکشن کام ہے اس میں کہ یہاں سے الیکٹرون نکالنا زیادہ آسان ہے this requires less energy so مگنیشیم میں جو ہے وہ ہائی ہے کیوں ہائی ہے ریزن آپ کو میں نے بتا دی it become very difficult to اچھا ہے کہ ایک الیکٹرون نکالنا ہے ان دو میں سے وہ زیادہ انرجی چاہیے لیکن اگر دوسرا بھی نکالنا ہے تو اس کے لئے زیادہ انرجی چاہیے وہ کیا وہ اس ہو جاتا ہے to remove the second electron from the magnesium ions as nuclear charge attracts the remaining electron strong کہ کسی اٹر میں سے ایک الیکٹرون نکال جاتا ہے تو جو باقی الیکٹرون ہیں ان کے اوپر نیکلس کا جو hold ہے وہ زیادہ strong ہو جاتا ہے so as a result of this attraction of this size of the iron decrease کیونکہ attraction بڑھ گئی size decrease ہو گیا size decrease ہوا تو کیا ہو گیا آئیونی سینرجی کی value بھی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے similarly all the elements of alkaline metals have ionic energies to compare the alkaline metals جو اپنے جو ہے وہ آج اس کی تک کس کو رکھنا ہے اتنا کافی ہے آج کے لیے اس سے ریالیون جو آپ لوگوں نے question into this topic میں سے ڈھونڈ کے جس کا answer دینا ہے وہ آپ کو میں diary میں mention کر دوں گا پہلے یہ topic کو جو ہے وہ understand کیا رہتا ہے سمجھا جاتا ہے پھر جو آپ کو diary دی جاتی ہے اس کا جو answer ہے وہ آپ کو اس topic میں ہی مل جائے گا clear cut wording میں لکھا بھی ہو گئے یہاں میں آپ کو بس یہی task دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے جائے وہ search out کرنا ہے اس کا answer کیسے لکھنا ہے یہی آپ کا کام ہے اور اسی کے آپ کو marks ملیں گے جب آپ لوگی نونٹ وکس میں اس تک پہنچیں گے اپنا خیال اکھئے گا بچوں اللہ حافظ